ہم ایک نیا پارٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مہادانی کرن جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں نے یہ پارٹ آپ کو گوگل کلاسٹروم میں کروایا تھا ساتھی ساتھ میں نے اس کو اس کے پرشن اتر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے چلیے اس کو آج ہم ریوزن کی طرح کرتے ہیں جو تو یہ لیسن جو ہے یہ پارٹ جو ہے یہ آپ کے گنجن کتاب سے لیا گیا ہے لیسن نمبر ٹو ہے جس کا نام ہے مہادانی کرن تو دیکھیں یہاں پر کرنے جو ہے ان کو مہادانی کہا گیا کیوں کہا گیا ہے مہادانی تو مہادانی کا ارث ہے جو بہت دانی ہوتا ہے اسے مہادانی کرتے ہیں جس سے کوئی بھی گریب نردھن اگر کوئی بھی کچھ مانگتا ہوگا تو وہ بینا نہ کہے اسے سب کچھ نیوچھاور کر دیتا ہوگا دے دیتا ہے اسے مہادانی کہتے ہیں چلیے ہم جانتے ہیں کہ کرن کو کس لیے مہادانی کیا کہا گیا ہے پہلا درش دیوراج اندر اپنے اپون میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہے ہیں تو پہلا درش میں دکھا گیا ہے دیوراج جو اندر ہے مطلب بھگوانے جو راجہ ہے اندر دیوراج اندر وہ اپنے اپون میں اپون کا ارث ہے گارڈن میں ٹہلتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں تو دیکھئے کیا سوچ رہے ہیں اندر سوینگ سے تو اندر سوینگ سے کیا کہہ رہے ہیں مطلب خود سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا افسر ہے کرن کو نیچھا دکھانے کا سبھی کرن کی پرشنگسہ کرتے رہتے ہیں آج کرکشیتر کے میدان میں پڑا وہ انتیم ساسے لے رہا ہے دانویر کرن مہادانی کرن سن سن کر میرے کان پک گیا ہے آج اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں وہ دان میں کیا دے پاتا ہے اپنے مطر ورن کو ساتھ لے لیتا رہا ہوں سوریہ اور ورن ایک دوسرے کو نیچھا دکھاتے رہتے ہیں سوریہ پتر کرن کے وردھ کارک کرنے میں اسے کوئی آپتی نہ ہو گئی تو دیکھئے اندر کہہ رہے ہیں کہ کرن کو نیچھا دکھانے کا کچھ وہ افسر سوچ رہے تھے تب ہی ان کو پتا چلا کہ کرکشیتر کے میدان میں یدھ کے دوران کرن جو ہے وہ اپنے آخری ساسے لے رہا ہے اور وہ دانویر کرن مہادانی کرن یہ سب سن سن کر اس کے کان پک گئے تھے تو آج اس کے پاس اندر دیو کے پاس یہاں ایک بہت ہی سنہرا موقع تھا تو وہ ان کی پریقشہ لینا چاہتے تھے اپنے مطر ورن کو ساتھ لے لیتا ہوں سوریہ اور ورن ایک دوسرے کو نیچھا دکھاتے رہتے ہیں اور سوریہ پتر کرن کے وردھ کارک کرنے میں اسے کوئی اپتی نہ ہوگی تو اندر دیو نے اپنے ساتھ کسی لیا ورن کو بھی لے لیا پھر دیکھئے اندر نے تالی بجاتے بجاتے ہیں اور سیوک اپستیت ہوتا ہے پھر اندر اپنے سیوک سے کیا کہتا ہے جاؤ شیگ رہی ورن دیو کو بلا لاؤ کہنا میں اپنے اس کی پرسکشہ کر رہا ہوں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ورن پھر ورن پرویش کرتے ہیں ورن دیو پرویش کرتے ہیں اندر کے پاس پھر وہ آ کر کیا کہتے ہیں پرویش کرتے ہوئے کہیے دیو راج آج اچانک مجھے کیوں بلوائیا اور وہ بھی اتنی جلدی پھر اندر دیو کہتے ہیں ورن کرن کی دان پریتا سے تو تم پریچت ہو ہی دیو تھا بھی ان کی ویرتا اور دارتا کی کہانیاں کہتے نہیں تھکتے ہمیں اس وینگ اس سے ایرشا ہوتی ہے تو اندر ورن سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس وینگ اس سے ایرشا ہوتی ہے ایرشا کا ارث ہے جلسی پھر ورن دیکھئے ورن اور شتر میں دکھایا گیا ہے کہ اس طرح ورن اور اندر آپس میں باتیں کر رہے ہیں کرن کی ویرت پھر ورن کہتا ہے تو پھر اندر کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ورن آج کرن کرن کروکشتر کے میدان میں گھائی لبستہ میں پڑا ہے وہ بہت دین اور کرو نستیتے میں ہے چلو آج بھکشا مانگ کر اس کی پرکشا لیتے ہیں تو اندر نے کیا بدھی بنائی کہ آج بھیج بدل کر سادھوں کے روپ بدل کر وہ کروکشتر میں جا کر کرن کی پرکشا لیں گے کون کون اندر اور ورن تو یہ رہا پہلا درشن تو اسی کے ساتھ میں آج کا پٹ پارٹ یہیں پہ سوابت کرتا ہوں دوسرے پارٹ میں یعنی کی دوسرا درشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے وہ پریشا لیتے ہیں کرن کی تب تک کے لیے دھنیا باتا ہے